میری سب سے پیاری یادگار لمحے ہیں وہ وقالت کے ہیں ایک دو چیزیں میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بتانا چاہتا ہوں میرے والد صاحب جسس یاکوب علی صاحب جو ریٹائر ہوئے ایسٹی جسس آف پاکستان اور جج بنے ویسٹ پاکستان ہائی کورٹ کے جب صرف غالباً پانچ یا چھے ججز سارے ویسٹ پاکستان میں ہوتے تھے جب ان کا نام گیا اور جب وہ جج بننے لگے تو مرہوم صحروردی صاحب جو ایک بہت بڑا نام ہے ان کو ملنے کے لئے آئے اور کہنے لگے کہ یاکوب علی آج مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ آپ جج بن رہے ہیں تو یہ ایک مقام ہے جی ایک وکیل کا کہ ایک اچھا وکیل جو ہے وہ ہی ایک سیکنڈ ٹو نن یہ فیلنگ جو ہے پہلے دل وقت سے پہلے دل سے میرے دل میں انٹرنشٹ ہے جس وقت میں نے اوتھ لی میں نے سب سے پہلے وعدہ اپنے آپ کو ایک کیا جتنی عزت مقلع بھائی بھینے مجھے دیں گی میں اس سے دگنی عزت ان کی کروں گا اس سے بڑھ کے پروفیشن لوئیز کا مقلعہ کا اس سے بڑھ کے دنیا میں میرا خیال ہے اس سے آلہ اور اندہ اور کوئی پروفیشن نہیں ہے ایک زمانہ تھا پارٹیشن سے پہلے کہ جج سائبان کی اتنی تنخواہ ہوتی تھی کہ انگریزوں نے اس طرح ہائی کورٹ کے جج کی تنخواہ فکس کی بھی تھی کہ ایک مہینے کی تنخواہ سے وہ ایک اچھا ریزنبل گھر خرید سکتے تھے اس وقت ایک بڑے بریلینٹ ہندو وکیل کو پارٹیشن سے کچھ عرصہ پہلے چیف جسٹس صاحب نے بلایا چائے پلائی اور کہا کہ جی آپ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں آپ بہت لائک ہیں آپ بڑے مینتی ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ جاج بن جائے وہ تھوڑے در مسکرائے پھر انہوں نے ڈیکلائن کیا انہوں نے کہا جی ام سوری میں آپ کی بات ایک سیپ نہیں کر سکتا اب آپ سوچئے آج کل کے زمانے میں کسی کو آفر کیا جا رہا ہو کہ جی آپ کو جج بنایا جا رہا ہے آپ کو چھ سات کروڑوں پر امینہ تنخواہ دی جا رہی ہے اور عزت اس زمانے میں اتنی تھی یہاں دی کوئی نہیں تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی ڈسیئر ہے آپ نہ بنیں مجھے پیس رکھ یہ بتا دیں کہ آپ نے ڈیکلائن کیوں کیا ہے اس نے کہا جی بڑے سیدھی سی بات ہے I can speak nonsense for hours but I cannot hear nonsense for more than half a minute تو یہ جو lawyers کے پاس ایک اتنی بڑی privilege ہے کہ جو وہ کہنا چاہے وہ کہہ دیتے ہیں اور کہنے کے بعد وہ کہتے ہیں thank you my lord the ball is in your court جو فیصلہ کرنا کرے نہیں کرنا نہ کرے میں اپنے فرائض سے میں فارغ ہو گیا ایک بڑی میں ایک خوشی اور مسلط آج فیل کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے ججی بہت مشکل کام ہے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر رکھ کے فیصلے کرنا ہر وقت یہ سوچنا کہ کہیں کوئی ایسپیکٹ ایسا نہ ہو کوئی غلطی ہو جائے کوئی کچھ ہو جائے آج ایک ایسی مجھے خوشی اور مسلط محسوس ہو رہی ہے خاص طور پر جب میں اپنے بکلا بھائیوں کو ہر جگہ دیکھ رہا ہوں اور مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤ ہمارے جو honorable chief justice designate ہیں یہ ایک بہت اچھے انسان ہے میرے جتنے بھائی ججز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں honorable سب کے ساتھ اتنے اچھے انسان ہیں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جاتے وقت میں بڑے خوشی سے جا رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ اس کا اس institution کا جب انوار الحق صاحب جیسے جج ہے جب جتنے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میرا خیال ہے میری بہین جج تو کوئی بھی نہیں اس وقت بیٹھی ہوئی مگر ان کے لئے بھی میں کہتا ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے انوار الحق صاحب کے آنے سے بہت خوشی ہوئی ہے جتنی دیر یہ president رہے کبھی انہوں نے آ کے کوئی ذاتی بات نہیں کی اور یہی بات میں سیکرٹری صاحب اور سارے کے ساری ان کی میں جتنے بھی صدور ہیں ان کے مطالق میں کہنا چاہتا ہوں کبھی بھی نہیں انہوں نے آ کے کہا کہ چیف صاحب یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے ہمارا یہ ذاتی مسئلہ سوال کرے جب بات کی اصول کی بات کی جب بات کی انسٹیوشن کی بات کی اس قسم کی بینچ اور بار کی ریلیشنشپ اگر رہے تو میرا خیال ہے تب ہی یہ انساف جو ہے یہ لوگوں کو ملے گا اور یہ انسٹیوشن فرش کرے گی میں آخری بار ایک ہی چیز کہنا چاہتا ہوں سارے ملکیں میرے ساتھ کہیں پاکستان زندہ بار پاکستان پائندہ بار پاکستان زندہ بار پاکستان پائندہ بار شکریہ بار